نوشکر دوستو میں ہوں سلمان سواغت کرتا ہوں آپ سب ایک آٹ پرینڈنگ ورلڈ میں تو فائنلی بگ بوس سیزن 14 سے بہت بڑا بگ اپ ڈیٹ باہر نکل کر آیا ہے جس طریقے سے ہم نے بگ بوس سیزن 13 کا انٹیریئر دیکھا تھا پوری طریقے سے انٹرفیس ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتا تھا وہاں پر کچھ اترنگی رنگ برنگا ہمارے کو نظارہ بگ بوس سیزن 13 کے گھر کا دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس سے زیادہ دلچس بگ بوس سیزن 14 کا انٹیریئر یعنی انٹرفیس ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا مطلب اس سے زیادہ بیٹر اور اچھے ڈیزائن جو ہے وہ کیا گیا ہے بگ بوس سیزن 14 کا بگ بوس سیزن 14 کو ہٹ بنانے کے لیے سیزن 13 کا ریکارڈ جو ہے وہ پوری طریقے سے بریک کرنے کے لیے ایسا میں بڑے بڑے کنٹسٹنٹ کی انٹری کی جو ہے وہ خبر باہر نکل کر آ رہی ہیں اور اس موقع پر اگر ہم دیکھیں تو سیزن 14 کا انٹیریئر کچھ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر جس طریقے سے بیڈ روم جس اسٹائل سے پوری طریقے سے بیڈ یہاں پر پلاننگ کی گئی ہے اور پوری طریقے سے یہاں پر اترنگی بلکل ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے کو عجیب و غریب سا ہمارے کو بلکل الگ طور پر دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم بات کریں کچھن ایریا لیوینگ ایریا کی تو یہاں پر یہ لیوینگ ایریا کے بھی یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں سوری یہاں پر کچھن کا فوٹو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو بیڈ روم کے باہر نکلتے جس سامنے کچھن ایریا پورا ہوتا ہے ہمارا وہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہی سب انہوں نے الگ اسٹائل میں پوری طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے پوری طریقے سے اس کو پلان کیا ہے اب دیکھنا یہ دلچسل ہوگا کہ کنٹسٹنٹ کون کون سے یہاں پر انٹری کر پاتے ہیں حالیکہ بھی اس کا پوری طریقے سے کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے کنٹسٹنٹ کی ہاں بھی نہ ہو رہی ہے اور نہ بھی ہو رہی ہے اور ایسے نیا شرما کو لے کر بھی بہت بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہے وہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو اچھے سے میں ایکسپلین کر دوں گا اگر ہم بات کریں جیسے صوفہ سیڈ جو ہوتا ہے وہاں پر جب بگ باؤس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر پوری طریقے سے صوفے کے اوپر چودہ شخص کا اسپیس ہوتا ہے مطلب چودہ پیپل جو ہے وہ چودہ کنٹسٹنٹ بیٹھ سکتے ہیں وہ صوفے کے اوپر مگر اب جو اس کا انٹر فیس پوری طریقے سے رکھا گیا ہے وہ ہوگا سلور میں ابھی اس کا جو ہے وہ پوری طریقے سے پلان نہیں ہوا ہے نکل کر آ رہی ہے کہ سلور کلر کا جو ہے وہ صوفہ اس بار پلان کیا جائے گا اس کا انٹیریر ہمیں سلور کلر کا دیکھنے کو ملے گا اور ایسے میں وہاں پر بیس کنٹسٹنٹ پلس بیٹھ سکتے ہیں اتنا سپیس اس صوفے کے اندر ہوگا جو بگ باؤس سیزن تھٹنگ میں تھا وہ اس کے اندر تیرہ کنٹسٹنٹ سوری چودہ کنٹسٹنٹ وہاں پر جو ہے وہ اتنا سپیس تھا کہ چودہ کنٹسٹنٹ جو ہے وہ بیٹھ سکتے تھے اور باقی چھے کنٹسٹنٹ وہ رہیں گے بگ باؤس سیزن تیرہ کے یعنی کی جوڑیاں ایسے میں سڈناس پاہیرہ اور آسی مانچی کو لے کر بھی اپ ڈیٹس باہر نکل کر یہ آئی ہیں کہ ان کو بھی بگ باؤس سیزن فورٹین آفر کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ دلصب ہوگا کہ کون کون اس شو کا حصہ بنے گا یا پھر کون نہیں بنے گا یہ فائنلی آنے والا ٹائم بتایا گا جو کنفرمیشن پوری طریقے سے لسٹ جو ہوتی ہے وہ جیسے باہر نکل کر آئے گی وہ آپ سے بلکل پوری سے پوری شیئر کی جائے گی جو کنفرم لسٹ ہے جن کا جانا ہنڈرٹ پرسنٹ تے ہو وہ لسٹ میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا مگر فیلحال ابھی اچھے طریقے سے انٹیریر اور اچھے طریقے سے انٹرفیس میں کچھ ایسا ہی ہمیں بگ باؤس سیزن فورٹین دیکھنے کو ملے گا تو فیلال کتنا ایکسائٹن ہے بگ باؤس سیزن فورٹین کو دیکھنے کے لئے جلدی سے نیچے مجھے کومنٹ کرے گا بتایا ہے ویڈیو کو لائی بھی کرنے جو چینل پرنا ہے ان سے جوڑی اپڈیٹس بھی ریگولر آپ تک پہنچائی جاریے تو جلدی سے کریے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب اور ملتا ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں